انڈائیڈ ڈالپنی کے اندر سروسیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم نے ابھی تک یہ دیکھے کہ کس طریقے سے ہم ایک سٹارٹڈ سروس کریٹ کرتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کس طریقے سے ہم اس کو سٹاپ سروس سروس اور سٹاپ سلس سروس کے ثروس کو سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ابھی تک سروسیس کے ساتھ ہم نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم سروس سے ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتے ہیں back to our main thread اور ui یا اپنی activity کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا تو وہ ابھی تک ہم نہیں کر سکتے اور دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر کے کون کون سے طریقے ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم اپنی سروس سے یا background thread of service ہم اس سے ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اپنی ui کو یا ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے ہمارے پاس communication کا کون سے ذریعہ between our activity and between our service تو اگر میں یہاں پہ سلائٹس کے اوقر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس communication between service and activity ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ سام ٹائم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری activity جس نے service کو سٹارٹ کی ہے وہ کے result یا ڈیٹا ایکسپکٹ کر رہی ہوتی ہے اپنی سروس سے فارگ نیبل ہماری سروس نے کچھ songs ڈاؤنلوڈ کی ہیں right now بھی تک ہم صرف جب lockhead کے اوپر output دیکھ رہے ہیں لیکن user کو ui کے اوپر کوئی output نظر نہیں آتی اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ services کے اندر جو کوئی نیٹیولی کوئی mechanism نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ data back send کریں یو آئی کو یا main thread کے اوپر specially started service کے ساتھ تو یہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں بھی آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں اس کے پہلا broadcast receiver ہے اور دوسرا ہمارے پاس result receiver ہے اس ویڈیو کے اندر ہم result receiver کو implement کر کے دیکھیں گے اور نیکس ویڈیو میں براڈکاست receiver کو مارے پاس دو طائپس ہیں براڈکاست receiver کی local broadcast اور normal broadcast local broadcast ہمارے پاس جو ہے وہ within the same application ہم use کر سکتے ہیں normal broadcast ہم between two applications ہم use کر سکتے ہیں ہم اپنے اس ڈیمو کے لیے جو ہے وہ local broadcast کو use کریں گے نیکس ویڈیو میں میں اس کو implement کروں گا detail میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا تو نیکس اگر آپ آئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کونسی چیز ہم use کرنا چاہتے ہیں تو straight forward ہے اگر آپ within the same میں آپ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ result receiver کو use کریں یا broadcast کو یا گر آپ outside the application جو ہے وہ service data send کرنا چاہتے ہیں تو آپ broadcast receiver کو use کریں گے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو broadcast receiver ہے یہ basically میں personally prefer بھی کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو recommend بھی کروں گا کہ آپ اسی کو ہی use کریں یہ تو صرف ایک ہمارے پاس ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ discourage کیا جاتا ہے اس کو لیکن i think so broadcast receiver زیادہ کہہ لیں کہ perfect solution ہمارے پاس اور most of the developers جو ہیں وہ industry کے اندر اسی کو use کرتے ہیں اس لئے میں اس کو جو ہے زیادہ prefer کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مارے پاس ایک architecture available ہے تو ہتیان ڈریٹس ویڈیو کے اوپر اور یہاں پہ result receiver کو use کرنے کے لیے سب سے جائیں گے پہلے جائیں گے main activity کے اوپر اور یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ایک public class create کر لیں گے make sure کر لیں گے class مارے پاس public ہو اس کو میں کہہ دوں گا my result receiver اور یہ basically extend کرے گی میرے پاس result receiver سے اور make sure کر لیں result receiver یہ basically android.os سے ہو نہ کہ میرے پاس ہمارے پاس سپورٹ وریان ہے تو وہ ہم نے extend نہیں کرنا تو android.os اس کو extend کروں گا تو ساتھ ہی مجھے جو ہے وارننگ مل گی intention action کے اوپر جاتا ہے تو مجھے constructor create کرنا پڑے گا وہ create کر لیتا ہوں تو اور اس کے نیچے ہی ساتھ ایک method ہوتا ہے ہمارے پاس on receive result وہ ہمیں override کرنا پڑتا ہے basically جب بھی ہم کوئی بھی کسی بھی separate threads یہ ہیں کہ جن سے بھی data send کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو یہ والے method ہمارے پاس callback method execute ہوگا آپ نے دیکھا result code اور bundle کے اندر ہم کوئی data جو ہے وہ send کر سکتے ہیں اب یہاں بھی important چیز ہے create a new result receive to receive your results your on result receive method will be called from the thread running handler if given اور from any arbitrary thread if null آپ نے دیکھا ہمارے پاس constructor کے اندر ایک handler object ہے جو handler object ہم یہاں پہ pass کرتے ہیں ہمارا on receive result basically اس کے اوپر call ہوتا ہے اور اگر آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم null pass کرتے ہیں تو یہ basically کسی بھی arbitrary thread سے بسکلی call ہوگا تو کمنٹس کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں اوپر آنگا جہاں پہ میں intent create کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ فارلوپ سے باہر سے ایک create کرلوں گا اپنا result receiver تو extend کریں گے result receiver class کو result receiver equal to new my download result receiver اور handler کے لیے میں اس کو null pass کرتا ہوں آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں آپ main activity کا handler بھی اس کو سوری main thread کے handler بھی اس کو pass کر سکتے ہیں یہاں آپ اس کو background thread کے اوپر بھی کسی کے اوپر بھی execute کروا سکتے ہیں it's up to you میں یہاں پہ کیا کروں گا جہاں پہ میں intent کو use کر رہا ہوں intent dot put extra اور جو key کے لیے میں use کروں گا intent dot extra result receiver ہمارے پاس سے کیے اس کو میں use کر لوں گا اور جو value میرے پاس ہوگی وہ basically result receiver ہوگی لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ intent کے ساتھ صرف ہم generic values کو pass کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم result receiver کے اوپر جائیں تو آپ نے دیکھا یہ class parcelable interface کو implement کرتی ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہم نے fragments کے course کے اندر دیکھا تھا کہ parcelable کے سب کس طریقے سے کام کرتے ہیں کوئی بھی class جو ہماری پوجو کلاس ہوتی ہیں کوئی بھی class جو parcelable interface implement کرتی ہے اس کو ہم as an intent extra pass کر سکتے ہیں اب اس intent extra کو مجھے میں نے جہاں receive کرنا ہے یہ basically intent مجھے receive اور اپنے download service کے اندر یہاں پہ تو میں نے چونکہ اپنے پھر download handler سے download method کے بعد میں نے basically data send کرنا ui کو تو میں یہاں پہ تو میں یہاں پہ basically ایک جو ہے وہ private کر لوں گا result receiver m result receiver اور یہاں پہ نیچے میں اس کے لیے basically create کر لوں گا setter result receiver کے لیے اس کو میں کہہ دوں گا simple set result receiver اور جو value میرے پاس یہاں پہ آئی کہ وہ میں یہاں پہ set کر دوں گا اب میں نے اس کو set کرنا ہے تو میں download service کے اندر جاؤں گا اور جہاں پہ میں intent extra دے رہا ہوں اس کے پاس میں call کروں گا m download thread dot m handler dot set result receiver اور میں use کروں گا again intent dot get parcelable extra اور جو کی میں use کروں گا again میرے پسائے گی intent dot extra result receiver تو اس کو مجھے cast کرنا پڑے گا result receiver کے اندر تو چاہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا basically میں کیا کر رہا ہوں کہ main activity کے اندر جاؤں پہ میں اپنے result receiver کو as an intent extra اس کو یہاں پہ میں send کر رہا ہوں اسی intent کو یہ intent میں start service کی اتپاس کر رہا ہوں تو یہ intent مجھے جہاں پہ ملے گا اس intent کے اوپر یہاں پہ میں لائن فیٹ دوں تو اس intent کو یہاں پہ intent مجھے مل گیا اس intent کے ساتھ میں نے call کیا intent dot get parcelable extra key میں نے پاس کی تو مجھے میں نے اس کو کاسٹ کال لیا result ریسیور میں اور میں نے پاس کر دیا اپنے سیٹ ریسلٹ ریسیور کو آپ سمپل میں نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ہینڈلر کے اندر جیسے میرا ڈاؤنلوڈ سانگ کمپلیٹ ہوگا تو میں یہاں پہ یوز کروں گا ایم ریسلٹ ریسیور ڈاٹ ہمارے پاس ایک میتھرڈ ہے سینڈ کا اس کو میں ہم کال کریں گے یہ بیسکلی سینڈ میتھرڈ ہم سے دو پیرامیٹر لے رہا ہے ریسلٹ کوڈ اور بندل کے اندر ریسلٹ دیٹا تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیں اگر آپ کے یہ جو دو پیرامیٹر ہیں یہ سیم دو ہی پیرامیٹر ہیں جو بیسکلی ہمارے آن ریسیور ریسلٹ کو یہاں پہ ریسیور ہوتی ہیں تو جو ہم جب ہم سینڈ کو کال کرتے ہیں تو سینڈ بیسکلی سینڈ میتھر بیسکلی بیگرونڈ سے ہمارے اس آن ریسیور ریسلٹ کو کال بیک میتھرڈ کال کرے گا تو میں یہاں پہ پاس کرلوں گا مین ایکٹیویٹی ڈاٹ ریسلٹ ہو کے اندفارم آف ریسلٹ کوڈ اور ایکسٹر کے لیے میں نے بندل پاس کرنا ہے تو میں یہاں پہ بندل کرلیں تو انٹینشن ایکسن اس کو کرلوں گا یہاں پہ ایک والز نیو بندل اور یہاں پہ میں کروں گا بندل ڈاٹ پوٹ سٹرنگ اور کی کے لیے میں اگرین یوز کروں گا مین ایکٹیویٹی ڈاٹ میسج کی اور ویلیو کے لیے میں بسکلی یوز کروں گا ایم ایس جی ڈاٹ 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 ٹو سٹرنگ تو بسکلی جو سا انٹینٹ ہم یہ سروس کے اندر ریسیو ہوتا ہے اس انٹینٹ سے ہم سانگ کو لیتے ہیں اس کے نیم کو ہم سینڈ کرتے ہیں اندفارم اپنی ہینڈل میسج کو اسی میسج سے ہم سانگ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے سٹاپ کیا تاکہ اگر ہماری سروس کریش ہو اور دوبارہ ریسٹارٹ ہو تو اس سانگ کے لیے وہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو اس کی سٹارٹ آئی ڈی ایس کا پچھلی ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا تو اسی سانگ نیم کو میں اندفارم آف بندل ایکسٹر آف سٹنگ میں سینڈ کر رہا ہوں اپنے ریسیور کو تو اب جانگو مین ایکٹیوٹی کے اندر اور یہاں پہ بسکلی میں چیک کروں گا جب سٹیٹمنٹ کروں گا جب ریزلٹ کوڈ ایکوالس ٹو ریزلٹ اوکے اینڈ ریزلٹ ڈیٹا ایس ناٹ ایکوال ٹو نل تو اس کیس میں میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلی جو چیز میں میں نے کرنی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس ترائیڈ کے اوپر رن ہوگا تو میں کہہ دوں گا یہاں پہ ترائیڈ نیم جان میں اپنیم کروں گا ترائیڈ ڈارٹ کرنٹ ترائیڈ ڈارٹ گٹ نیم اور اس کے بعد میں نے سیمپل کیا کرنا ہے رائٹ ہوں جتنا کام کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یو اے کے ساتھ communication کر سکتے ہیں اس کو run کرتے ہیں application کے اوپر لاغ ایڈ کے اوپر ہوں گا اس کو clear کرتا ہوں جیسے clear کرتا ہوں run code کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس ہماری جیسے ہمارا پہلا song return ہوگا تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے پاس آگیا on receive result اور یہ بسیکل ہمارے پاس thread number 871 کے اوپر run ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے main thread کے اوپر run نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ directly main ui کو access نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس یہاں پہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو personally میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ main activity.this.dat آپ کے پاس method run on ui thread اور اس کو آپ پاس کر سکتے ہیں new runnable interface اور یہاں پہ آپ method call کر سکتے ہیں ui کے تو log کو میں پاس کر دوں گا یہاں پہ ہمارے چکے جیسے میں data پاس کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کے بعد لے لوں گا string کو میں کہہ دوں گا song name اور میرے پاس data آئے گا result data.get string اور key میرے پاس ہوگی message کی تو اس song name کو میں یہاں پہ پاس کروں گا song name اور اس کے ساتھ انکیٹیننٹ کر دوں گا download it تو successfully اب ہم ui کے ساتھ communication کر رہے ہیں from our background thread تو اس کو stop کرتے ہیں اور دوبارہ ایک دفعہ run کرتے ہیں اور logget کو clear کر لیتے ہیں اب اگر جیسے میں application کے پر click کرتا ہوں run code کے اوپر تو ہمیں ui کے اوپر ہمارے result show ہوں گے ہم نے دیکھے جیسے ہمارا پہلا song download ہوا تو آگیا دل دل پاکستان second song میں ہمارے پاس آگیا اور successfully ہمارے پاس ہمارا last song بھی آگیا تو great work ہم نے successfully جو ہمارے کہہ لیں کہ production application level کا کام تھا وہ کر لی ہے سمپل اگر آپ اس کو کینج کرنا چاہیں گے تو کچھ کہلیں گے list view یا کہلیں کہ کچھ چیز کے اندار animation وغیرہ لگائیں گے وہ تو جو ہے وہ up to you ہے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں لیکن main جو کام تھا وہ ہم نے successfully یہاں پہ perform کر لی ہے again یہ ہمارے پاس کسی background thread کے اوپر مارا answer receive method ہے وہ call ہوئے ایک تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے آپ ui thread کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے جو priority میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوئے کہ آپ یہاں پہ ایک handler create کر لیں private handler m handler اس کو کہہ دیں m handler اور اس کو basically on create کے اندر آپ instantiate کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں it's up to you میں یہاں پہ prefer کرتا ہوں اب اس کو looper بھی پاس کر سکتے ہیں اندر وائز divide priority main thread کو پر ہم نے اس کو instantiate کیا ہے تو یہ main thread کا اوپر main thread کے ساتھ ہی attach ہوگا تو یہاں پہ آپ کیا call کر سکتے ہیں again m handler ڈارٹ post تو آپ نے دیکھا gain new runnable یہ بھی ہم سے لے گا same جو runnable ہم نے یہاں پہ دیا ہوئے تو اسی کو آپ copy کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے تو اگر اس کو stop کرتے ہیں اور دوبارہ run کرتے ہیں تو 100% as expected مارے پاس جو لاکر کی ہے اس دفعہ میں ضرورت نہیں ہے تو result آئیں گے مارے پاس 100% وہ result آئے گا جو already ہم نے دیکھا ہوئے دلدل پاکستان اور اسی کے ساتھ ہی مارے باقی songs بھی download ہونا شروع ہو گئے تو guys یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم result receiver کو use کرتے ہوئے اپنے کسی بھی background thread یا background service سے mainly background service سے data کو send کر سکتے ہیں اپنے ui thread کے اوپر یا main thread کے اوپر اور اس کے according لے اپنے ui کو update کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں وڈیو کو stop کرتا ہوں انشاءاللہ next وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم local broadcast receiver کو use کرتے ہوئے سے ہم یہی task achieve کر سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے personal opinion میں وہ مارے پاس اس میں ڈیٹا ڈیٹا کو ہم اندھا فارم آف بندل نہیں بلکہ اندھا فارم آف انٹینٹ پاس کرتے ہیں اور وہ مارے پاس زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ better approach ہے result receiver کی نسبت کیونکہ اس کو زیادہ میں نے دیکھا developers industry کے اندر اس کو زیادہ use کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی بھی بالکل issue نہیں اگر آپ اس کو personally prefer کرتے ہیں تو it's no problem آپ اس کو جو ہے وہ بالکل performance کے پاندہ جیسے بھی ٹھیک جو ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو برلہ ملتا آپ بلوک سے what of video passing دیدہ please like کیجے گا. Thanks for watching and we'll see you guys in the next video. Allah Lore Afez